موسیقی 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 صدر مملکت کی تاریخی تجویز پر الیکشن کمیشن جل نتیجے پر پہنچے گا نگران وزیراعظم انوارالہ کار نے ایک انٹرویو میں کہا جنوری کے آخر میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو سکتا ہے ہم انتخابی عمل کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں حرقہ بندیاں انتخابی عمر کا حصہ انتخابات کی تاریخ دینے کا پرائم منڈیٹ الیکشن کمیشن کا ہے عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کا اختیار ہے وفاقی اور تمام صبائی بزرائی قانون میں اتفاق وفاقی وزیر قانون و انصاف احمد ارفان کی تمام صبائی بزرائی قانون سے ملاقات آئندہ عام انتخابات سے متعلق امور پر تبادلہ خیار قومی خزانے پر پڑھنے والے بوجھ سے بچنے کے لیے الیکشن ایک ہی دن ہونے چاہیے ریاست کے تمام اداروں کی ذمہ داری ہے وہ الیکشن کمیشن کی خودمختاری کا احترام کریں حلقہ بندیوں اور انتخابی شیڈول کے تائین میں الیکشن کمیشن کے اختیار کا احترام کریں وفاقی اور صبائی حکومتیں جمہوری اور جامع انتخابی ماحول کو فروغ دینے کے لیے پورا زمین ہے اعلامیہ جاری انتخابات کی تاریخ دینا صدر کا اختیار نہیں سپریم آفیس کی جانب سے ایک بار پھر عوام کو تقسیم کرنے کی کوشش ہی گئی سیاسی جماعتوں کا صدر کے خط پر موقف پیپلز پارٹی نے کہا ہمارا شروع سے موقف ہے الیکشن مقررہ وقت پر ہونے چاہیے الیکشن کمیشن کو اپنی آئینی سے بیداری پوری کرتے ہوئے اپنا کام کرنا چاہیے اس تحقام میں پاکستان پارٹی نے کہا صدر کی جانب سے انتہائی اجلت میں انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کے آئینی دائرہ اختیار میں مداخلت ہے صدر ذاتی انہا اور ہر درمی کا شکار ہو چکے ہیں جو ان کے حودے کے مناپی ہے ماہرہ قانون احمد عوائس کہتے ہیں صدر مملکت نے آئین کے تحت انتخابات کی تاریخ دی ہے الیکشن کے ناقاد میں مزید تاخیل نہیں ہو سکتی سیاسی جماعتیں بے شک سپریم کورٹ جائیں صدر مملکت کا فیصلہ اٹل ہے کسی کو اختیار نہیں کہ وہ آئین میں مداخلت کرے میرا خیال میں الیکشنز ہونے چاہیے جد جلد ہونے چاہیے بڑے عجیب بات ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ خود تو الیکشن ڈیٹ اعلان کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ الیکشنز ہیں آپ کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے الیکشن کمیشنر صاحب کو نہیں پتا کہ الیکشنز کب ہے مگر اس جماعت کو پہلے سے پتا ہے کہ الیکشن ڈیٹ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ فیبری میں الیکشن ہے بڑی عجیب بات ہے ایک جماعت الیکشن کی تاریخ دے رہی ہے بلاول بھٹو کی نام لیے بغیر سابق اتحادی جماعت پر تنقید مظفرگڑ میں تقریب سے خطاب میں کہا چیف الیکشن کمیشنر کو الیکشن کی تاریخ کا نہیں معلوم ہمیں نہیں معلوم کہ الیکشن کب ہوں گے صرف ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ فروری میں الیکشن ہوں گے اس صورتحال میں ہم لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوا نہ کریں تو کیا کریں آئین نوے دن میں الیکشن کا کہتا ہے اگر کوئی مشکل ہے تو سو دن میں کر لیں کوئی تاریخ تو دیں پی ڈی ایم مساق جمہوریت کے حق میں نہیں ہم نے تو چاہا تھا کہ مساق جمہوریت ٹو بھی بنیں لیکن ہماری کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں نا اہل نالائق وزیراعظم کو مسلط کیا گیا جس سے معاشی اور خارجہ سطح پر بہران کا سامنا کرنا پڑا پیپلز پارٹی اپنی وزارتوں کی جواب دے ہے پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے تمام جماعتوں کو ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا مسلمنگ نون کا آئندہ انتخابات میں کسی بھی جماعت سے قومیوں صوبائی سطح پر اتحاد نہ کرنے کا فیصلہ پنجاب میں تمام نشستوں پر اپنے امید بار نامزد کرے گی لندن بیٹھا کی اندرونی کہانی سامنے آگئی پارٹی ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی سے مقامی سطح پر بھی سیٹ ایجسمنٹ نہیں کی جائے گی عالی قیادت نے اس تحقام پاکستان پارٹی کو بھی سرخ جھنڈی دکھا دی خائبر پکتوں خواہ اور بلوچستان میں مختلف جماعتوں سے مقامی سطح پر سیٹ ایجسمنٹ اور اتحاد کا فیصلہ آئندہ آم انتخابات میں انتخابی موہم کے قیادت قائد نواز شریف کریں گے چیف الیکشن کمیشنر سے برطانوی ہائی کمیشنر کی ملاقات آئندہ انتخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ذرائع کے مطابق ملاقات میں اتفاق ہوا کہ ملک میں قانون کے مطابق آزاد قابل اعتماد شفاف اور جامع انتخابات ضروری ہیں چند ہفتے قبل امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم نے بھی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ سے ملاقات کی تھی ایک دوسرے کے حقوق کا اعترام اور ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان حقوق کے اعترام کی انفورسمنٹ کر سکے اس کا نفاظ کر سکے اور ہم انشاءاللہ یہ نفاظ کر کے رہیں گے جو دوریاں خدا نہ خواستہ کسی بھی غلط فہمی کے بنیاد پر اگر سامنے آئی ہیں یا لائی گئی ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دور کریں کسی کو معاشر کو یا رغمال بنانے کی اجازت نہیں دیں گے پاکستان کے اندر کسی اور ملک ایجنسی نہیں صرف ملک اداروں کا اثر ہوگا کسی اور سے کوئی امید یا خوشی فہمی ہے تو وہ دور کر لیں نگران وزیراعظم انوارو لگ کی گفتگو گلگت میں ادارہ امراض قلب میں اوپڈی کے افتتاح کے موقع پر کہا گلگت بلتستان کے تمام مسائل آئینی طریقے سے حل کیا جائیں گے آئینی سوالات کے جواب ڈھون رہے ہیں اور ان کے جواب جلد عوام تک مہچائیں گے کسی بھی نشست کے لیے بولی نہیں لگے ہم بولیاں لگانے نہیں بولیوں کا گلہ گھوٹنے آئے ہیں آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کا ترکیہ کا سرکاری دورہ ترکیہ کے صدر طیب اردگان سے ملاقات آرمی چیف نے ترکیہ کے وزیر دفاع وزیر خارجہ ترک جنرل سٹاف کے کمانڈر اور ترکیہ کی بری اور فضائی افواج کے کمانڈروں سے بھی ملاقاتیں کی آئیس پیار کے مطابق آرمی چیف کے دورے کا مقصد دونوں ممالک میں فوجی اور دفاع تعاون کو بڑھانا ہے پی ٹی آئی کے شیئرمن ایک ہی تھے اور ہیں اس میں کوئی ابحام نہیں شام حمد قریشی کی میڈیا سے غیر اسمی گفتگو کہا میں نے ملک سے غداری کی ہے تو پھانسی پر لٹکا دیا جائے قبول کروں گا ہمیں ملک عزیز ہے اور مجھے یقین ہے میں نے کبھی ملک سے غداری نہیں کی موت برحق ہے جہاں قید ہوں چند قدم دور پھانسی گھاٹ ہے اعتماد سے کہتا ہوں ملک کا وفادار ہوں ملک مشکل میں ہیں اپنے روئیوں پر سب کو نظر سانی کرنا ہوگی چیرمن پی ٹی آئی جیل میں خود کو محفوظ محسوس کرتے جیل حکام کے روئیے سے بھی مطمئن ہیں خصوصی عدالت کا سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جار فیصلے میں کہا گیا چیرمن پی ٹی آئی نے جیل میں سہولیات سے متعلق کوئی اعتراض نہیں کیا اہلیہ سے ملاقات کا دورانیہ بڑھانے کے استدعا کی تفتیشی افسر کی استدعا پر سمات 26 ستمبر تک ملتوی کی جاتی ہے سائفر کیس چیرمن پی ٹی آئی کے جیوڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسیل اٹک جیل میں خصوصی عدالت کے جج نے ان کیمرہ سمات کی سمات سے پہلے چیرمن پی ٹی آئی کی حاضری لگائی گئی سائفر کیس میں شاہ محمد قریشی کے جیوڈیشل ریمان میں بھی 26 ستمبر تک توسیل شاہ محمد قریشی جیوڈیشل ریمان مکمل ہونے پر ہدکڑی سمیت سلامباد میں خصوصی عدالت میں پیش جج سمات کے لیے اٹک جیل گئے عدالتی عملے نے شاہ محمد قریشی کو آگاہ کیا انٹرا پارٹی انتخابات کیس تحریک انساق کے الیکشن کمیشن سے درگزر کی استعداد الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ممبر سن نسار دورانی کی سربراہی میں جار اپنی کمیشن نے کیس کی سمات کی سب لوگ چیختنے ہیں کہ انتخابات نہیں ہو رہے آپ اپنی پارٹی میں الیکشن نہیں کرا سکتے ممبر الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی وکل سے مقالمہ بیریسٹر گوھر نے کہا ہائی کورڈ نے انتخابات کے لیے ایک سال کا وقت دیا ہے میڈیا سے گفتگو میں بیریسٹر گوھر نے کہا الیکشن کمیشن نے ہماری تاخیر درگزر کر لی ہے اور ہمیں بلے کا نشان واپس مل گیا چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے چیف جسٹس ہاؤس خالی کر دیا ریٹائر ججز کے لیے مختص گھر منتقل نامزد چیف جسٹس آف پاکستان کو قانون کے مطابق سیکیورٹی فراہم کر دی گئی چیف سیکیورٹی آفیسر بھی مقرر کر دیا گیا حلف برداری سے قبل قاضی فائزی سا چیف جسٹس ہاؤس منتقل ہو جائیں گے فائنل سے پہلے فائنل ایشیا کپ کی سپر فور مرحلے کے لیے پاکستان سری لنکا کلمہ دے مقابل کرکٹ شائقین کی نظرے کولمبو پر جم گئیں میچی فاتح ٹیم فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گی کل کولمبو میں نوے فیصد بارش کا امکان میچ بارش کی نظر ہوا تو قومی ٹیم ایونٹ سے باہر ہو جائے گی ایشیا کپ میں پاکستان بھارت کا مقابلہ کبھی نہیں ہوا سری لنکا کے خلاف میچ کے لیے قومی ٹیم میں پانچ اہم تبدیلیاں فخر زمان سلمان علی آغاں فہی مشرف نسیم شاہ اور حارس روف آؤٹ محمد حارس سعود شکیل محمد نواز محمد وسیم جونئر اور زمان خان ٹیم میں شامل سلمان علی آغاں نسیم شاہ اور حارس روف کو انجری کے باعث آرام دیا گیا قومی فاش بولر زمان خان لاہور سے کلمبو پہنچ گئے شاہ نماز ذہانی کو بھی بیزہ مل گیا کل کلمبو میں ٹیم کو جوائن کر لیں گے گیس مزید مہنگی ہوگی آئی ایم ایف کا مطالبہ نگران حکومت نے گھٹنے ٹیک دی نیا گیس ٹیاریف روہ مالی سال کی پہلی سہماہی سے لاغو کر دیا جائے گا آئی ایم ایف اتحادی حکومت نے گیس ٹیاریف میں اضافہ کے باعث معاملہ نگران حکومت کے لئے چھوڑ دیا تھا مقامی اور درامدی گیس کی نئی اوسط قیمت پر سفارشات مرتب کی جا رہی ہیں سفارشات کو منظوری کے لئے جلد ای سی سی اجلاس میں پیش کیا جائے گا حکومت پھر ناکام آئی ایم ایف سے بجدے بلوں میں ریلیف پر پیش رکھ نہ ہو سکی آئی ایم ایف نے وزارت خزانہ سے سخ شرائط کا تحدیری معاہدہ مانگ لیا وزارت خزانہ اور وزارت طوانائی سے پانچ شرائط پر مبنی معاہدہ کا مطالبہ آئی ایم ایف نے سنتوں کو دی گئی مراد واپس لینے کا بھی کہہ دیا لگر سارفین کی طرح سنتوں کے لئے گیس نرخوں میں فوراں اضافہ کیا جائے سنتوں کے لئے ریایت ختم اور نرخوں میں اضافہ کا پلان فرام کیا جائے وزارت خزانہ نے ریلیف اعلان کرنے کے لئے آئی ایم ایف شرائط پر عمل درامت کے لئے وقت مانگ لیا سارفین کو ریلیف دینے کے لئے پاور سیکٹر کا نظام درست کیا جائے آئی ایم ایف کی وزارت خزانہ کو ہدایت انٹر بینک میں ڈالر دو سو اٹھانوے روپے بیاسی پیسے کا ہو گیا قدر میں ایک روپے کی کمی اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک روپے مہنگا ڈالر تین سو ایک روپے کا ہو گیا مختلف وزارتیں ڈویجنس اور سرکاری دارے بجلی بلوں کے نادہ ہندہ وزرعظم کی رہائشگاہ کی بجلی کا بل نوہزار آٹھ سو انیس روپے ہونے کے باوجود آدھا نہیں کیا گیا مختلف وزارتوں کے ذمہ کروڑوں روپے کے بجلی بل کے واجبات شامل دفتر خارجہ چودہ کروڑ بتیس لاکھ اکیاسی ہزار روپے سے زائد کا نادہ ہندہ نکلا پارلمنٹ ہاؤس بجلی بلوں کی مدنی پانچ کروڑ بیس لاکھ چھبیس ہزار روپے سے زائد کا نادہ ہندہ ہے ریکوڈک معایدہ آئین و قانون کے مطابق کیا گیا سپریم کورٹ نے ریکوڈک معایدے سے اور منصوبے سے متعلق صدارتی ریفرنس کا گیارہ صفحات پر مشتمل تفصیلی نوٹ جاری کر دیا جسٹس جمال خان مندخلے نوٹ میں لکھا ریکوڈک منصوبے سے متعلق صدارتی ریفرنس پر نو دسمبر کو مختصر متفقہ رائے دی تھی تاحال ریکوڈک منصوبے پر صدارتی ریفرنس متعلق تفصیلی رائے جاری نہیں ہوئی ریکوڈک معایدہ آئین و قانون کے مطابق کیا گیا پاکستان پر پچھلے ریکوڈک منصوبے کی خلاف فرضی پر آئید دس ارب ڈالر جرمانے سے سنگین اثرات ہوتے خوش قسمتی سے پاکستان پر آئید بھاری جرمانہ معایدے کی صورت تہہ ہوا ریکوڈک منصوبے سے بلوچستان کے مقامی مزدوروں اور آوام کو فائدہ پہنچے گا عدالت نے انہی وجوہات پر ریکوڈک معایدے کی توصیق کی حجازت دی گن اینڈ کانٹری کلپ کیس کی سماعت چیف جسٹس آف پاکستان نے ریوارکس دیئے یہ کیس بہت دلچسپ تھا اب یہ کیس نیا بینچ سنے گا امید ہے اگلا بینچ اس کیس کو انجائے کرے گا ضروری نہیں کہ انسان جو چاہے اس کی وہ خواہش پوری ہو پر ایک این کے وکیل کی صدا پر سماعت بغیر کسی کاروائی کے ملتوی چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز سے آسٹریلی ہائی کمیشنر کی ملاقات دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا مریم نواز کا دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید وسط لانے کا عزم کہا پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں قدرت یافات اور ہر مشکل میں آسٹریلیا نے پاکستان کا مخلصانہ ساتھ دیا پیپلز پارٹی لاہور کو سیاسی مرکز بنانے کو تیار آصف زرداری اور بلاول آج لاہور پہنچیں گے سابق صدر آصف علی زرداری سی ای سی اجلاس کی صدارت کریں گے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کے اجلاس کل لاہور میں ہوگا اجلاس میں الیکشن اوے روز میں کروانے اور دیگر اہم فیصلے کیا جائیں گے بلاول بھٹو زرداری تین چار دن لاہور میں قیام کریں گے چیئرمن پیپلز پارٹی مختلف قاتلوں کے گھر تازیت کے لیے بچائیں گے توشہ خانہ کیس چیئرمن پیٹھائی کے اپیل واپس لینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ الیکشن کمیشن کے ڈی جی لاو نے اپیل واپس لینے کی مخالفت کر دی کہا توشہ خانہ سے متعلق تمام معاملہ اسلامباد کی حدود میں ہوا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے ریمارکس میں کہا جو پیٹیشن آتی ہے وہ واپس بھی ہو سکتی ہے ایک چھوٹا سا معاملہ ہے بحث کریں اور معاملہ ختم کریں الیکشن کمیشن نے اکیس اکتوبر دوہزار بائیس کو چیئرمن پیٹھائی کو ناہل کر کے ڈی سیٹ کیا تھا پرویز الہی کو رہا کرنے کے حکم کے خلاف میاب اپیل کی سماعت لاہور ہائی کورٹے پرویز الہی سمیت پر اکین سے جواب طلب کر لیا جسٹس علی باکر نشفی کی سربراہی میں دورکی بینچ سماعت کی عدالت نے مارکس پہ کہا آپ نے سنگل بینچ کا آرڈر تو چیلنج ہی نہیں کیا پھر ہمیں سکم کو قل ادم کیسے قرار دے سکتے ہیں عدالت سماعت بھی تک ملتبی کرتی نونلی کا سولہ ستمبر یوم نجات کے طور پر منانے کا اعلان لیگی رہنما آتا تارڑ کہتے ہیں انصاف کی فراہمی سے ہی ملک ترقی کرتے ہیں کچھ کو نظر انداز تو کچھ کو پینچس پہ زیادہ شمولیت دی گئی انہی وجوہات کی وجہ سے نائنصافی ہوتی ہے معاملات سیٹ کرنے کے لیے فل کورٹ میٹنگ کیوں نہیں بلائی جاتی سینئورٹی کا اصول آج بھی پامال ہو رہا ہے قانون کی حکمرانی کے لیے وقلہ کا کردہ ناقابل فراموش ہے کیسے ممکن ہے اس بندہ ریڈ زون پارلیمنٹ لوجس سے اٹھایا گیا ابھی تک انکوائری مکمل نہیں ہوئی تیرہ روز سے بندہ غائب ہے کسی کو کچھ ان نہیں اسناباد ہائی کورٹ میں جسٹریس آرک محمود کے پی ٹی آئی رہنما صداقت اپاسی کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر ریمارکس کب بغیر کسی مقدمے کے اٹھا لیا جاتا ہے کچھ خیال کریں کم سے کم کسی مقدمے میں تو ڈالتے چوری ڈکیتی اتنے پرچے ہیں اسناباد دارا حکومت ہے سی سی ٹی وی لگے ہیں ایجنسیز ہیں کیا ایمج جائے گا ایک کیس سے بندہ رہا ہوتا ہے دوسرے میں اٹھا لیا جاتا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں مزارت داخلہ اور آئی جی سے ایک خفتے میں رپورٹ طلب کیس کی سماد 26 ستمبر تک ملتوی نو مائی واقعات ملزمان کی روزانہ ٹرائل پر عمل درامت کو یقینی بنانے کا فیصلہ نگران وزیرعالہ پنجاب موسیل نقوی کی زیر صدارت عالی سطح کا اجلاس نو مائی اور سانحہ جڑھنوالہ کے واقعات سے مطالق امور پر پیشرفت کا جائزہ لیا گیا وزیرعالہ موسیل نقوی کی تین مزرعہ اور عالی افسران پر مشتمل ٹیم کو جڑھنوالہ کا دورہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت نو مائی کے واقعات پر لاہر کے تمام چالان تین روز میں پیش کرنے کا بھی حکم دے دیا خیرپور فاطمہ قتل کیس پولیسی کراچی میں ملزمان کی گرفتاری کے لیے کاروائی نامزد ملزمان ہناشا اور اس کے باپ فیاض شاہ کی گرفتاری کے لیے ان کے بھائی کے گھر پر چھاپ ہمارا گیا ملزمان گرفتار نہ ہو سکے ایس ایس پی خیرپور ڈاکٹر سمیولا سومرو کے مطابق ٹیمیں تشکیل دی ہیں جلد ملزمان گرفتار کیے جائیں گے خفیہ اطلاع اور انٹیلیجنس کی بنیاد پر کاروائی کی جا رہی ہے رانی پور حویلی اور اطراف کے علاقوں پر بھی ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مولانا فضل رحمان پر خودکرش حملے کا ملزم ہلاک مستونگ میں سی ٹی ٹی کی کاروائی فائرنگ کے تبادلے میں کلدم تنظیم کا رہنما ہلاک ہو گیا پلوچستان کے زلہ واشق میں ٹرافک حادثہ دو بچیوں سمیت جار خواتین جانبہاگ بچی سمیت تین افراشدی زخمی حادثہ گاڑی کا ٹائر برسٹ ہونے کے باعث پیش آیا زخمی اور لاشی سویل ہسپتار منتقل نوشیرہ انٹرچینج کے قریب بس کو حادثہ چار افراشد جانبہاگ چودہ زخمی حادثہ بس کا ٹائر بھٹنے سے پیش آیا زخمیوں کو مردان میڈیکل کامپلیکس منتقل کر دیا گیا بس راولپنڈی سے پشاور جا رہی تھی بس ڈرائیور کو حراست میں لے دیا گیا پنجاب کے عدلیہ میں بڑے پیمانے پر تبادلے ایک سو چالیز ایڈیشنل سیشن ججز کے تبادلوں کا نوٹفیکیشن جاری چیف جسٹس لاہور ہائے کورٹ محمد امیر بھٹی نے تبادل کے حکمات چاری کیے غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائیٹی پارک سٹی نے سینکڑوں اوورسیز پاکستانیوں کو لوٹ لیا پارک سٹی ڈران کیمرہ فراڈ کے خلاف بھی گھیرات تنگ ٹی ایم اے غازی کے جانب سے سخت کاروائی کا اندیا سوسائیٹی مالک محسن ابباسی ریکارڈ سمیت طلب ٹی اے غازی کا کہنا ہے عوام کو لوٹنے والوں کو کسی صورت معاف نہیں کر سکتے سخت کاروائی کریں گے کسی بھی ادارے سے سوسائیٹی کی کوئی منظوری لی گئی ہے نہ زمین ظاہر کی گئی ہے ہزارہ موٹوے پر ایک جگہ کھڑے ہو کر ڈران کیمرے کے ذریعے ویڈیو بنائی گئی سوشل میڈیا پر تشہیر کر کے اوورسیز پاکستانیوں کی جمع پونچی لوٹی گئی شگر مافیا کے خلاف گھیرہ تنگ کئی شہروں میں چھاپے ڈی آئی خان میں بائشٹن چینی اور نوٹن گندم برامت چھاپے کے دران بودام اور دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہنگو میں بھی چھاپے 68 ہزار کلو سے زائد چینی کی بوریاں برامت ڈیلر گرفتار مقدمہ درج لیہ میں آپریشن کے لیے جانے والی وابڈا ٹیم پر حملہ ملزمان اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا وابڈا ٹیم سے سامان چھین لیا گیا بورے والا میں مہبکو اور پولیس کا بجلی چوروں اور نادہ ہندگان کے خلاف آپریشن ٹرانس فارمر اتارنے پر کسان مشتائے وابس جاتے ہوئے مہبکو افسران کی گاڑیاں روک لیں مضامت کا سامنا ہونے پر پولیس کی بھاری نفرید تلہ رہنما کسان اتحاد نے کہا ہمارے ذمہ بلوں کی آسان اقساد بنا دی جائیں ادا کرنے کو تیار سارا انام قتل کیس کے مرکزی ملزم شاہ نواز آیاز کو عدالت پیش کر دیا گیا گواہ اسے چون عوازش علی طبیعت کی ناسازی کے سبب پیش نہ ہو سکے عدالت نے کیس کی سماعت 21 ستمبر تک ملتوی کر دی کیس کی سماعت ڈیسٹرٹ انڈ سیشن جرج محمد عظم خان نے کی دیت کے حوالے کہ کوئی بات نہیں ہو رہی نہ ہو سکتی ہے سارا انام کے والد کہتے ہیں ملزم کے ساتھ کسی قسم کا کمپرمائز کے حق میں نہیں سزا ہونی چاہیے کسی سمجھوتے پر بات نہیں کرنا چاہتے اس قسم کی افوانہ پھیلائی جائے کہ اس کا فیصلہ چھے ماہ قبل ہو جانا چاہیے تھا 23 ستمبر کو بیٹی سارا انام کو قتل ہوئے ایک سال مکمل ہو جائے گا نارنگ منڈی میں دس سالہ معصوم بچی سے مبینہ زیادتی مقدمہ درج تینوں ملزمان گرفتار دس سالہ بچی سامان لینے دکان پر گئی دکاندار نے دو ساتھیوں کے ہمراہ بچی کو کمرے میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا بچی طبیعت خراب ہونے پر اسپتال منتقل جیکب آباد میں دس سالہ لڑکی مبینہ زیادتی کے بعد قتل ملزمان کی ادم گرفتاری پر شہریوں کا دوسرے روز بھی ہے تجاج ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اکراجی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن سے لاپتا دو سالہ بچہ بارہ گھنٹے بعد گٹر سے زندہ مل گیا بارہ گھنٹے سے زائد گٹر میں زندگی موت کی جنگ لڑتا رہا والد صداقت کے مطابق نو تاریخ کو میرا بیٹا لاپتا ہوا تھا مچھروں اور دیگر کیڑوں نے بچے کا برا حال کر دیا لیبیا میں تفانی بارشوں اور سلاب سے پانچ ہزار سے زائد افراد جانبہا سلاب نے کئی بسیاں صفحہ ہستی سے مٹا دی مچھرک لیبیا کے کئی شہروں میں امرجنسی نافذ تند و تیز موجیں بڑی بڑی عمارتوں کو پہا لے گئیں بات محبوبہ سے ملاقات کی ہو تو کھڑگیاں بھی دروازے بن جاتے ہیں ایکسیوز می بات سنیے کیا کوئی برس گر گیا ہے آپ کا چھوٹے چھوٹے بچوں کی فیس تھی اس کے اندر بہت بھی بتمیز آدمی ہیں آپ آپ کے بچے کتنے ہیں آپ نیپالے ہیں لیڈیز آپ مائن تو نہیں کریں گی اگر آپ دونوں میں سے میں کسی ایک کے اوپر عاشق ہو جاؤں ہو جا جا ٹھیک ہے تو میں اپنے اببا سے پوچھ کے آتا ہوں مقصوص انداز جملوں کی برجستہ آدائیگی سے لوگوں کے چہروں پر مسکراہتیں بکھیرنے والے آدھاکار لہری کو مدہوں سے بچھڑے گیارہ برس بیٹ گئے فلمی سفر کا آغاز پچاس کی دہائی میں بلیک ان وائٹ فلموں سے کیا فلم انوکھی سے کریئر کا آغاز کرنے والی لہری کا فلمی سفر تیس برسوں پر محیط رہا مجموعی طور پر دو سو بیس ازائیت فلموں میں آدھاکاری کی لہری کو بارہ نگاہ ریوارڈز انیس سو چھانوے میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازہ کیا موسیقی